رمضان شگر ملز کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ڈی سی چنیوٹ امان انور سمیت زلے اداروں کے آٹھ اہلکاروں نے نیب لاہور کو بیان اپنا ریکارڈ کروا دیا ہے رمضان شگر ملز کیس کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ڈی سی چنیوٹ امان انور سمیت زلے اداروں کی آٹھ اہلکاروں نے نیب لاہور کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا گیا ہے آٹھ اہلکاروں کے جانب سے نیب لاہور میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے ڈی سی چنیوٹ امان انور سمیت انہوں نے بھی اپنا ریکارڈ جو ہے نیب لاہور کو ریکارڈ کروا دیا ہے جبکہ رمضان شگر ملز کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ڈی سی چنیوٹ امان انور سمیت زلہ اداروں کے آٹھ اہلکاروں نے نیب لاہور کو بیان ریکارڈ کروا دیا ہے رمضان شگر ملز کے لیے سرکاری خزانے سے متعلق موبی بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے جس میں ڈی سی چنیوٹ امان انور سمیت زلی ادارے کے آٹھ اہلکار شامل ہیں اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز راہل سید سے راہل سید بتائے گا رمضان شگر ملز کیس کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے رمضان شگر ملز کے حوالے سے سامنے آئی ہے جس میں ڈی سی چنیوٹ امان انہوں نے آج میں کلپ جا گیا تھا نیب میں اور انہوں نے پھر تمام دن کے حوالے سے اپنا نیب کی تیٹی کا سکر ان کے سامنے پیشت ہوئے ہیں امان کی دوائی کے بارے نے یہ کام گیا تھا کہ ان کو نیب کی جانے سے ادایا بیوڈی سی کے تمام جو ریکارڈ اور نیب کی ملز کے حوالے سے جو نالا سمکاری خزانے سے بنائے گیا تھا اس حوالے سے تمام پسلا جو نیب کو اپرہام کی جائیں اس حوالے سے دیسی خود بھی دیشنی ہیں جو جیزیں ہیں جو لوگ کے تقیباً آٹھ اس نے چین کی ہو گیا انگیدات دیشنی ہیں انہوں نے سامنے پہارڈ جو ہے نیب کی تیٹی کا سکر ان کے حوالے بھی کیا اور اپنے جہان دی رکاوٹ جنہیں میں اس کو غلام بن کروا دی ہیں اس حوالے سے زلائے کا تحضہ ہی جیزیں کی جانا ہے کہ تیٹی کی جائے ہی ہے اور اس سوالے سے جو ہے ریکارڈ ہی کتا کیا جا رہا ہے اور اسی زمین میں جو ہے آج امام سلطاری اسلام کو طرف کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا راہل سید